پاکستان کا بوران زدہ ہونا اور پیرالائز ہونا ان ملکوں کے لیے ان قوتوں کے لیے ضروری ہے جن سے پاور ایسٹ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے اس وقت ہم یونی پولر ورڈ نہیں رہی ہے کوئی سپر طاقت نہیں ہے ہم ملٹی پولر ورڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں لہذا سپر طاقت جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے اس کے الائز اس شفٹ اور پاور کو روکنا چاہتے ہیں سلو کرنا چاہتے ہیں لہذا دنیا کے ایسٹ کے حساس مقامات کو وہ دیسٹیبلائز کر رہی ہے جن بچے ایک پاکستان ہے ایک بچنٹ ایشیا ہے سہوت ہیٹیا کے ساتھ پاکستان عالمی قوتوں کے مفادات میںہں کہ دیسٹیبلائز ہو جائے ان کی نیشنل سیکیورٹی ان کے نیشنل تریسٹ تقاضی کرتے ہیں کہ پاکستان دیسٹیبلائز ہو جائے پاکستان کے نیشنل تریسٹ اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کنٹرڈکٹ کر رہی ہے ان کے قومی مفادات اور نیشل سکورٹی سے قومی سلامتی سے لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک ایک پرالائز ہونے کی طرف جا رہا ہے لگتا ہے یہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے جن کے پاس پاور ہے یوں لگتا ہے کہ وہ اندبی ہیں اور بیرے بھی ہیں نہ دیکھ رہے ہیں نہ سن رہے ہیں کسی القلب ہو چکے ہیں شکاوت قلبی کا شکار ہیں مادر وطن تباہ ہو رہی ہو اور ریپروا نہ ہو اگر کسی کے اپنے گھر کو آگ لگے تو بجھانے کی کوشش کرتا ہے وطن کے اندر جب بہرانوں کی آگ لگی یا کوئی بھی بجھا رہا بڑھا رہے ہیں اور لوگوں کو ان کے اپنے آئینی جو حقوق ہیں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ بھی پریکٹیکل کرنے سے ان کو روک رہے ہیں ان پر بھی عمل کرنے سے روک رہے ہیں گولی کی بات کرتے ہیں مارنے کی بات کرتے ہیں آپ دیکھ لیں اس ملک کے اندر اس وقت بنیادی انسانی حقوق نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی لگتا ہے پاکستان کا آئین پریکٹیکلی معتل ہے ان اناؤنس مارشلال لگاو ہے پاکستان میں اس وقت صورتہ آلیسی ہے کوئی آئین پر عمل نہیں ہو رہا زمنی الیکشن یہ جو ابھی اناؤنس ہوئے ہیں اس کے علاوہ پنجاب اسملی کے اور کیبی کے اسملی کے آئین اور دستور کہتا ہے کہ نائنٹیز ڈیز کے اندر ہونے چاہیے آپ نے کبھی دیکھا جو بوری حکومتیں بنی ہیں جو گورنر صاحبان ہیں اس حوالے سے کوئی کام کر رہے ہوں الیکشن کمیشن کی آپ نے کوئی موو دیکھی ہے اسی طرح سے آپ نے مرکزی حکومت کی طرح سے کوئی دیکھا ہے ذمہ داری ہیں ان کی لیکن لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان اس وقت آئی ایمہ کے شکنجے بھی جگڑا جا رہا ہے مہنگائی دن پر دن بڑھ رہی ہے پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں الٹیمیٹی جب پٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں گی ہر چیز میں نہیں ہو جائے گی آپ مجھے بتائیں جس کی تنخواہ تیس چالیس پچاس ہزار رپیہ دس پتنہ ہزار رپیہ ہے وہ کیسے گزارہ کرے گا معاشرے کے اندر مزید مشکلات پیدا ہوں گی پاکستان کے عوام کو سزا دی جا رہی ہے پاکستان کے عوام کو اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ پاکستانی ہیں لوگ اٹھائے جا رہے ہیں انہیں ننگا کیا جا رہا ہے یہ کس قانون و ضابطے کے تحت ہیں ایسی ایسی حرکات ہو رہی ہیں کہ انسان واقعا دیکھتا ہے کہ ہم پر سیاسی لوگ حکومت نہیں کر رہے جمہوری لوگ حکومت نہیں کر رہے اگر یہ جمہوری لوگ ہوتے تو الیکشن سے کیوں بھاگتے ہیں انہوں نے اسلامباد کے الیکشن کیوں ملتبی کیے ہیں بلدیاتی الیکشن انہیں پتا تھا کہ وہ کلین سری پورا یہ ہار رہے ہیں اور وہ ریفرینڈم ہو جائے گا ان کے خلاف الیکشن سے فرار جمہوری لوگ نہیں کیا کرتے جمہوری حکومتیں نہیں کیا کرتی دنیا کے محضر ملکوں کے اندر جب بھی بہران آتے ہیں میں الیکشن کے ذریعے بہران سے آگے پڑھا جاتا ہے نیا منڈیٹ لے کے لوگ حکومت میں آتے ہیں اور پھر فیصلے کرتے ہیں عوام کی حمیت کے ساتھ لہٰذا اس وقت تمام پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے اکیلی کسی سیاسی جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے پورے پاکستان کے عوام کی مرد و زن کی پیر و جوان کی جیبی سے لے کر سندھ کے آخری اور بلوکستان کے آخری کناروں تک تمام پاکستانیوں کی جنرلسٹ ہوں استاد ہوں مولموں سٹوڈنٹ ہوں ٹیچر ہوں تاجر ہوں پڑھے لکھے ہوں مزدور ہوں ہاری ہوں ہر انسان کی ذمہ داری ہے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو بیدار کریں اور میدان میں نکلیں اس وطن کو بچانے کے لیے اس ملک کے فیچر کو بچانے کے لیے ابھی تو پاکستان میں یہ قصے اب زبان زیادہ عام ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے گا پاکستان کو جب پرالائز کر دیں گے اور اس کو دباہ و برباد کر دیں گے کناہ بھی گلی تو پھر پاکستان کو جو پیکنج دیا جائے گا جو بیل آؤٹ ہو گیا اس کا پاکستان کا پاکستان کے ایٹمی احساسے کمپرومائز کروائے جائیں گے عالمی طاقتوں کے منصوبے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ قرنل قدافی نے ایٹمی بم بنایا نہیں تھا بنانے کی کوشش کی تو اس کو نشانے پر بنایا گیا ہے ہم نے بنایا ہوا ہے یہ امریکہ اسرائیل اور عالمی قوتوں کی اور انڈیا کی آنکھوں میں کھلتا ہے مارا ایٹمی طاقت اور ایٹمی بم وہ چاہتے ہیں ہم سے چھین کر ایسے بنا دیں جیسے ہاں یکرین کی حالت ہے اگر یکرین سے ایٹم بمپنا چھینے جاتے ہیں کوئی اس پر حملہ نہیں کر سکتا تھا ہمیں پاکستان کو پیرالائز کر کے کمزور کر کے ہمیں نا تمام بنانا چاہتے ہیں لہٰذا پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے تمام کے تمام حقوق پر پریکٹس کریں میدان میں نکلیں اور ان کو مرانوں پر اتنا پریشر ڈالیں کہ وطن کے ساتھ جو خیانت کرنے کے ارادے جو انٹینشنز ہیں وہ کمیاب نہ ہو سکیں اور ہم اس راستے میں انشاءاللہ آخر دم تک کھڑے ہیں ہم کبھی پیچھے نہیں اٹیں گے مادر وطن کا پاکستان ہماری مادر وطن ہے اس کا ہم پر حق بھی ہے اور کرز بھی ہے اس کو پہلے توڑا گیا تھا ہم چھوٹے تھے نہیں تھے بہت کم عمر تھے لیکن اب کسی کو نہیں توڑنے دیں گے آپ کسی کو تباہ برواد نہیں کرنے دیں گے وہ کرز بھی چتائیں گے اور یہ حق بھی ادا کریں گے انشاءاللہ لہذا ہم ہم ان اصولوں پر کھڑے ہیں کہ ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے یہ قرآن نے کہا ہے مسلمانوں کو کہ خبردار لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْقَافِرِينَ عَلَى الْمُومِنِينَ سَبِيلًا مومنین کو سائبان ایمان کو کافروں کے غلبے کو قبول نہیں کرنا غلامی کو قبول نہیں کرنا آزاد خارجہ پالیسی یہ قرآن نے کہا ہے داخلی خودمختاری یہ دین کا حکم ہے ہم اپنے فیصلے خود کریں گے یہ دین کا حکم ہے یہ جہادِ قبیر ہے ہم اپنی سرزمین کسی کو کسی کے خلاب استعمال کا بھی نہیں دیں گے یہ دین کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے ہمارے نبی کا حکم ہے کہ مسلمانوں کیسے ہونا چاہیے لہذا یہ ہماری ذمہ داری یہ ہماری ڈیوٹی ہے بینگ مسلمان بینگ انسان بینگ پاکستانی بینگ ایک شریف کرامت والا اور غیرتمند انسان کے ہم اس راستے پر باقی رہیں گے غیرت کی دیفنیشن یہ ہے کہ جس چیز کی افاظت کرنا ضروری ہو اس کی افاظت کرنے کا نام ہے غیرت ہم وطن کی ناموس کی افاظت کریں گے اس کے غیرتمند بیٹے ہیں ہم اپنے غریب مظلوم محروم عوام کا ساتھ دیں گے وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں چاہے وہ مسلم ہیں بچائے غیر مسلم ہیں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اس کے حبیب کی خاص انعیت سے علی بیت کی انعیت سے ہم اس راستے پر ثابت قدم رہیں گے شکریہ